عمرہ واجب ہے یا سنت ہے عمرہ کی شرعی حیثیت کیا ہے فرض ہے واجب ہے سنت ہے مطیع رحمان سعودی عرب سے لیکن زندگی میں ایک بار عمرہ کرنا سنت مؤکدہ ہے سنت مؤکدہ کہتے ہیں کہ جس کا کرنا ایسے لازم تو نہیں ہے جیسے فرض اور واجب ہوتا ہے لیکن چھوڑنا بھی ٹھیک نہیں ہے چھوڑنے والا قابل ملامت ہے جیسے فجر کی پہلی دو سنتیں یہ واجب تو نہیں ہے نافرض ہیں کیونکہ فرض تو بس پانچ نماز ہی ہیں لیکن یہ سنت مؤکدہ ہیں عام سنتوں کی طرح نہیں ہے مؤکد اگر نہیں کریں گے خطرہ ہے کہ گناہگار ہوں اور قابل ملامت ہیں اس بات کا بھی امکان ہے نبی کی شفاعت سے کہیں محرومی نہ ہو جائے تو اس لیے مؤکدہ سنتیں وہ لازمی پڑنی چاہیے ہر وہ سنت جو مؤکد ہے اس کا احتمام لازمی کرنا چاہیے ہاں کبھی کسی عذر سے چھوڑ جائے تو ایک الگ بات ہے تو جیسے سفر میں انسان کو تھکاوٹ ہوتی ہے نبی نے تو سفر میں بھی فجر کی سنتوں کا احتمام کی ہے تو بہت زیادہ کبھی تھکاوٹ کوئی پلین نکل جائے گا جہاز نکل جائے گا ٹرین نکل جائے گی تو ایک الگ بات ہے باقی یہ کہ یہ جو ایک دفعہ زندگی میں عمرہ سنت مؤکدہ ہے تو یہ سنت مؤکدہ ہم جب حج کرنے جاتے ہیں فرس ٹائم تو اس میں عدا ہو جاتی ہے کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان حج کرنے جائے اور اس میں عمرہ کرے ہی جو بھی حج کرتا ہے تو وہ عمرہ بھی ساتھ میں عام طور پر کر رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ خطرہ ہوتا ہے دوبارہ کون آئے گا یا آنا کتنا مشکل ہے اس لیے جب حج کے سفر پر جاتے ہیں اسی وقت عمرہ بھی کر لیا کریں شوہر کو